اسلام علیکم آپ سب لوگ ایسے ہیں مجھے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم فیڈ پیٹ میں اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ہمارے بلوگ آگیا ہے فرنز آج کے بلوگ میں آنے جاری ہیں فور اپ ڈیٹس اور فورت والی جو ہے نا وہ بہت ہی انٹرسنگ ہے سو آپ نے اس کے لیے ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا لائک کر دینا کومنٹ ضرور کرنا کیونکہ کومنٹ کریں گے سو مجھے بہت اچھا لگے گا پر حال فورت اپ ڈیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے جی یسٹرڈے اینڈ ہو رہا تھا اور ایک سین ہوتا ہے اور میں دس منٹ شاک میں رہتی ہوں آپ سوچیں آمنا کسی چیز کے لیے دس منٹ شاک میں رہے اور میں بار بار وہی چیز ریپیٹ کر جا رہی ہوتی ہوں کہ اممہ یہ ہو گیا ہے اممہ یہ ہو گیا ہے سو بسیکلی میں ماما کے لیے بناتی ہوں ادھرک والی چائے اور ادھرک والی چائے اس لیے ماما پی رہی تھی کیونکہ ماما کا گلہ is not feeling well from پاس 3-4 ڈیز اور جیزی کے لیے بھی تھی بیسیکلی وہ کہ ماما نے اس کو رست کھلانے تھے اس کے اندر ڈپ کر کے سو وہ چائے میں بناتی ہوں کپ کے اندر ابھی بائل آتا ہے ساتھی اتار کے ڈال جاتی ہوں یعنی اتار کے رکھتی ہی نہیں اور کپ ایسے پھٹتا ہے جیسے ٹاکواز آتی ہے چلے وہ کپ تو ہو گیا کوئی نامستانی ہو جاتا ہے اسے کبھی کبار کیونکہ ایک بار یہی سیم کپ تھا دو کپ تھے یہ ہمیں بیسیکلی گفٹ میلے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ یہ انویزیبل ہے اور آپ نے دیکھا اگر میں اس میں چائے پی رہی ہوتی ہے لیکن میں نے ماما کو صرف کی کہ وہ کھلا سائے اس کا اوپر سے مو تو اندر رس ایزیلی ڈپ ہو جائیں گے تو میں چائے ڈالتی ہوں اور ایک دم سے ٹک آواز آتی ہے اور میں نیچے سے چائے نکلنے لگ پرتی ہے اور اویسلی نیچے ٹرے تھی تو اتنا مسدانی کریئٹ ہوا ماما کہتا ہی جلدی سے کوئی کرچی وغیرہ نہ ہو جائے چائے دوسرے کپ میں شفٹ کر دو تو آپ سوچیں ہوا کیا ہوگا ابھی تو شوق والا سین نہیں ہوا سٹارٹ میں دوسرے کپ میں چائے ڈالتی ہوں اور آپ سوچیں کیا ہوا فرنڈز وہ بھی کپ اور یہاں بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے یہاں سے پکڑا وہ بلیک کلر کا کپ ہے اس کے اندر میں نے چائے شفٹ کیا اور میں نے پکڑ کے آواز آئی ہے ہلکی سی تک اور میں نے نیچے رکھ دیا میں نے کہا چائے اگر لیک ہو تو ایسے پھٹ نہ جائے میرے ہاتھ میں نیچے رکھ ہے اور ہاتھ میں نے اوپر کیا اپنا تو وہ جو اس کی بلیک کلر کی ڈنڈیا وہ میرے ہاتھ میں سو میں سیم ٹائم پہ یہ ہوا اور میں اتنا ڈاری تھی کہ اب تیسرا کپ بھی یہ سین نہ ہوں کہ میں اب تیسرے کپ پہ شفٹ کروں اور چاہے وہ بھی مگ ہمارا ٹوٹ جائے ٹوٹل مانے گر میں اس وقت ہم فائی سکس سیون سیون مگ سے لیکن وہ دو ٹوٹ گئے اور فائی رہا گئے ہیں یا فور رہا گئے ہیں آئی ڈونٹ نو اگزیکلی بہرحال جو وہ سین ہوا ہے نا میں ہم کو کہہ رہی تھی کہ ہمہ یہ تیسرا مگ بھی ٹوٹ جانا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تیسرے مگ میں نہیں ڈالتے اس ٹوٹے والے میں ہی پیلو تو ٹوٹے والے میں پینے میں پینہ نا کوئی سین ہوتا ہے چاہے مکرو ہوتا ہے یہاں کچھ آئی ڈونٹ نو اگزیکلی آپ مجھے کارمنٹس میں بتائیں ویسا ماما نے مجھے بتایا لیکن اتنی تفصیل سے نہیں اتنی تفصیل سے نہیں سو میں آپ کے ساتھ کپس شیئر کرتی ہوں گین کیونکہ سو یہ ہے جی مگ جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس کا سائٹ سے ڈنڈی کی ٹوٹ گئی ہے اور یہ ہے جی دوسرا مگ جس کے درمیان سے ایک ٹکرا ہو گیا لگ یہ دیکھیں جی یعنی یہ باہر آرہا تھا بسکلی ابھی تو نہیں آرہا میرے ہاتھ مہینہ لگ جائے چپک گیا یہ تو دوبارہ چلیں کوئی نہیں چاہے تھی اندر اویسلی تو وہ اگین چپک گیا بہر حال یہ ٹوٹ گیا یہ دو مگ سیم ٹائم پر ٹوٹے ہیں اور مجھے اتنا صدما لگیا کہ مجھے اتنا دوک لگیا ابھی تاک یہ نیک سے ہو گیا لیکن میں نے ان کو پھینکا نہیں ہے بلیک مگ تو بہت ہی اپسوورا تھا ایک دو شوز میں بھی ہم نے سیم اگزیکٹ مگ دیکھا تھا اور بہت ہی فیموس شوز ہے وہ چلیں ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی اور جب بھی کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ جائے نا مجھ سے اگر میری گلتی بھی ہو ماما مجھے کبھی بھی ڈانٹی نہیں ہے کیونکہ ماما یہ کہتا ہی ٹوٹے والی چیز ہی ٹوٹ نہیں ہی تھی اور میں نے اکثر دیکھا کہ بچوں سے مگ ٹوٹ جائے تھا پلیئر ٹوٹ جاتی ہے تو ان کے پیرنٹس ان کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ یہ تو وہ تو وہ بچوں کو بھی پلاسٹی کے گلاسیز میں دیتے ہیں سو ہمیں عادت نہیں ہیں نائس ٹیل میں کھانے کی مگ میں ہم پی لیتے ہیں کبھی کبھار دودھ سوڑے ویسے ہمیں عادت نہیں ہے کھانا وغیرہ کھانے کی اس میں پلاسٹی کو ہم بلکل بھی یوز نہیں کرتے کبھی نیبرز کھایا ہو تو وہ آبیسی یوز کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار یہ تی تی فرسٹ اپڈیٹ سیکنڈ اپڈیٹ اس کہ آج میں سو کر اٹھی ہوں بریک فرسٹ میں نے کیا بہت ہی مزیدار قسم کا ماما کے ہاتھ کا آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ماما نے بریک فرسٹ بنایا تھا بہت ہی مزیدار میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں اور یہ وہاں جو انڈا آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا ہاف فرائی نہیں ہے یہ فل فرائیڈ ہے اور یعنی ہاف فرائی کو فل فرائی کیا ہوئے مجھے ایسے پساندہ مجھے وہ زردی نکلتی ہوئی پہلے میں اچھی بھلی کھاتی تھی ابلے ورنڈے بھی کھاتی تھی سارا کچھ کھاتی تھی لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کی چینج ہوتی ہیں اور آپ کو پسند نا پسند اپنی پتہ چل جاتی ہے ساتھ میں تھی ماما کے ہاتھ کی بنائیوی مزیدار قسم کی چائے ساتھ میں روٹیاں روٹیاں نہیں پراتھے سوری 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 اتنا مزا ہے نا اور اتنی سیریس کنورسیشن ہو رہی تھی یہاں پہ اور اتنی فرنڈ میں آپ کو ایکسٹرین ہی نہیں کر سکتی چلیں جی آگے ویڈیو دیکھیں خود یمینہ بریک فاس تھا سو بریک فاس میں نے کیا اور میرے باہر میں پیٹ میں اتنی شدید درد اتنی شدید درد کہ میں آپ کو ورڈز میں ایکسٹرین نہیں کر سکتی اور یہ مجھے کچھ جن سے ہو رہی تھی لیکن ہلکی ہلکی ہو رہی تھی بٹ آج اتنی شدید درد تھی کہ میں نے بلوگ بھی نہیں سٹارٹ کیا بلکہ کیا ہی نہیں اور کچھ کام بھی نہیں کیا کوئی اتنا حاصل ورحال دو تین گھنٹے بعد وہ درد ٹھیک ہو گئی لیکن جو میری حالت تھی نا ماما مجھے بہت سارے آپشنز دیں کہ یہ تم کرو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو ہاں ہی در ٹھیک ہو جائے گی کہوہ پیلو رس کھالو سوکہ رس کھانے سے پیٹ فیل بیٹر اور تھرڈ ونیلس فلیجل کھالو وہ آپ کو کہتا پیٹ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھی نہیں مینز دوائی ہوتی ہے سو وہ میں نے تینوں کام نہیں کیا میں سوستی سے لیٹی بھی تھی لیٹی بھی تھی لیٹی بھی تھی اور یہ جی سہی ہو گئی نہیں دی جائے تھوڑی دے بعد لیٹے 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 ہی تو یہ تھی ہماری سیکنڈ اپ ڈیٹ کے آج مجھے اتنی زیادہ درتی کہ میں نے بلک سارٹ نہیں کیا جی یہ تھی جی مین چیز اس پوری اپ ڈیٹ میں مجھا آیا ہے مجھا آیا ہے فرنڈ آپ سوچے ہوں گے 3rd & 4th اپ ڈیٹ کہاں گئی فرنڈ آنے والی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ آئے گی ہی نہیں اور یہاں پہ آپ سوچے ہوں گے کس چیز کا جیزی کو مزا ہے یہ بھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملنے والا سو سو یہاں پہ دی سٹارٹ ہوتا ہے جیزی کا بلون والا سارا سین جیزی کے لیے آتے ہیں نیبر سے بلون بلون بہت زیادہ پسند آپ کو پتا ہے اور نیبرز کو بھی اب تو پتا چل گیا ہے سٹارٹ میں تو فرنڈ ہم جب بھی اس کے لئے بلون لیتے رہے ہیں نا 5-6 آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ہی ہوتے تھے ایک ٹائم پہ ایک دن میں 5-6 بلون اس کے لئے بائے ہو رہے ہوتے تھے تو وہ نا ایک یہ دیتا تھا ہمیشہ نیبرز سے بچہ کوئی بھی آتا تھا دو بلکہ نیبرز ہیں ہمارے تو ان کا کبھی دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیزی سے بھی چھوٹے سو ان کو وہ دیتا تھا بلون ہر روز یہ نہیں جب بھی جیزی کی آتتے تھے نا 6 بلونس سو آج انہوں نے بھیجے تھے جیزی کے لئے کافی ٹائم گزر گیا اب ہم جیزی کو لیکن دے رہے تو جیزی نے جب بلونس دیکھے ہیں تو اتنا ایکسی آئیڈیڈ ہو گیا کہ میں آپ کو ورڈز میں ایکسلائے نہیں کر سکتی اتنا ہوشتہ کہہ رہا تھا سارے کام چھوڑ دو ماما کو بھی اور مجھے بھی میرے ساتھ کھیلو بلونس کے ساتھ کھیلو اور یہ سب سے اچھی گیم ہے نہ مجھے کارٹون دیکھ لیا نہ مجھے ٹائز کے ساتھ کھیلنا صرف مجھے بلونس کے ساتھ کھیلنا ہے سو ہم نے بھی اس کو کوشش کی کہ کھیلا سکے ہیں انڈ والا بلون تو یہ اتنا تھا گیا تھا لیکن یہ چھوڑی نہیں رہا تھا تو پھر ہم نے انڈ پر اک کے ہودی پھار دیا طانچہ یا ہوا پھار دوسرا پھار کھڑ پھر تیسرا پھار کھڑ ہے سو this is the cutest clip of this this is the cutest the cutest this is the cutest clip this is the cutest clip of this video i feel اور بہت ہی حسین حرکتے کرتا ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں جو یہ نراز ہوتا ہے زمین پہ لیٹ جاتا ہے الٹا ہو کے اور کہتا ہے اب میں نراز ہوں اور اس کو منانے کی کوشش کرو تو یہ موں اس طرف کار لیتا ہے so he is so 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 good in you know آج کل کی چیزیں جو بڑے کارے ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹا اور یہ کارا ہوتا ہے پھر ماما کہتی ہے یہ آج کل کی جنریشن ہے so I don't know friends اس کو کہاں سے یہ باتیں پتا چلتی ہیں اور اتنی حسین باتیں کرتا ہے آج کل تو کہہ رہا ہے آئیڈیا آگیا کوئی بھی سین حراب ہوتا ہے کہتا ہے آئیڈیا اب یہ آئیڈیا ہے اس کو کوئی یہ اس سے صحیح کرنے والا سارا کچھ اینیویز یہاں پہ friends میں اس کا کاہوہ بنانے آگئی تھی باہر کیونکہ اس کے پیٹ میں در تھی آئی فیل آئیڈیا کاہوہ میں نے بنایا تھا جنجر کا اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی سون فائٹ کی تھی اور یہ بہت ہی پرانے اس کے بھنٹے ہیں گم گئے ہوئے تھے ایک تو ریسنٹلی ملاوا تھا لیکن گم گیا تھا گین تو وہ میں نے ڈھونڈا تھا اور گرین والا پتہ نہیں کیسے کمبل کے اندر سے انکلا تھا اور میں کھا رہی ہوں بریانی اور بریانی بہت مزے کی تھی اتنی مزے کی کہ میں آپ کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کی ریسپی میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ سارے بچے کچھ سالن سے بنی تھی چکن کا تو سائی تھا سالن لیکن کچھ دن پرانا ایک اور سالن تھا ٹیمیٹوز کا وہ ڈالا تھا ہم نے تو وہ یہ ایک مزے دار قسم کی بریانی بن گئی یہ لیفٹ اوور پڑھا تھا تو میں نے سوچا ہیٹ کر کے کھا لیا جائے اور آپ لوگ سوچے ہنگے لیفٹ اوور میں بھی ان کی کاری اتنی زیادہ چکن کی بوٹیاں پڑھی ہوئی ہیں پھر ہم دو بلکہ میں نے دو کیوں بولا تین لوگ ہیں جیزی بھی کھاتا ماشاءاللہ سے چکن ہی لفز چکن بھر پڑھا تھا ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ساتھ میں ہم پھر نیکس دے ہو گیا ہے بریکفاسٹ میں آج پراتھے نہیں ہونے جارے ساتھ میں نہ ہی انڈا ہونے جارے سیف بنے جاری ہے چائے رس بھی نہیں ہے باکرہن ہی اور ساتھ میں بریڈ ہونے والی ہے میں دور لے رہی ہوں اور میں بہت ہی سست سی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں می ایکشنز آر یوں گوئنگ ساموئی آرس ایڈونو یہاں میں پتی ڈالنے والی چائے میں اور آپ سوچتے ہوں گے یہ ان کا پیک ختم ہی نہیں ہو رہا یہی پیک ہے ان کا ایکسیکس سیم نا کوئی پیکنگ اپ چینج بھی ہو گئی یہ ہوگی وائٹل کی فرنڈ ہم نا ہم اب کوئی اور بھی پتی لاتے ہیں باکس والی یا کوئی اور لازت ہوں ہم نے بھائی کی تھی باکس والی لاس نہیں لاس ٹو لاس ٹو لاس باکس والی وائٹل تھی وہ یا دانے دار تھی ایڈونو پھر اس کے بعد پتا نہیں کونسی تھی میں جیان نہیں ہے پھر اس کے بعد پتا نہیں کونسی تھی ہم اسی کے اندر ڈال لے تھے کیونکہ ہمیں عادت ہو گئے یہ یوز کرنے کی اور ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ یہ اتنا ایکسپینسیو ہمیں پڑتا ہے نا یہ والا پاؤچ کہ اتنی اس کے اوپر لکھائی نہیں واقعی اس کے اندر کتنی پتی یہ ہے اور یہ آدھا کلو بھی نہیں ہے اور اس کی پرائز آدھا کلو والی ہے تو انہوں نے یہ بیچ رہے ہیں پتہ نہیں کس میں کیا کوں یہ سکیم ہے یہ پتہ نہیں برحال ہم نے ہرینا چھوڑ دیا ہم دوسری پتی لاتے ہیں اور ایزی ٹو یوز کرتے ہیں اس کے اندر ڈال کے میں بریڈ لے ہیں یہیو فریزر میں سے آپ سوچوں گے فریزر میں بریڈ جب آپ کو لگے نہ کہ ایکسپائر ہونے والی آپ کی بریڈ تو آپ اس کو فریزر میں لگے دو سلائس تکالیں ہلکی آج پر اس کو ہیٹ کریں نا تو اتنا چاہ ہیٹ ہوتا ہے سلائس آپ کا اور نہ جلتا ہے نہ وائٹ وائٹ رہتا ہے وہ درمیان میں جیسے ٹوسٹر کے اندر سے نکلتا سلائس ویسا ہوتا ہے تو وہ بہت یہ چاہ فلیور کہتا ہے ویسے تو ہماری ایکسپائر نہیں ہوتا تھی لیکن پھر بھی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ دو دن کھائی نہیں گئی ابھی اس کی چار دن کی اور ایکسپائری تھی پھر میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا تو وہ میں نکالتی ہوں ماما ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بریڈ فریزر میں رکھنے سے اس کا سیم تو سیم رہتا ہے فلیور لیکن میری ایک سوچ بن گئی بھی تھی کہ یہ شاید اچھا فلیور نہیں کرتی صحیح سے گرم نہیں ہوتی یا کچھ بھی even تو ماما کا سچائل بھی بہت ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا ہیٹ کرنے کا بریڈ کو ماما درہ ریکھنا کوئی بھی پین رکھے بغیر توارکھے بغیر آگ کے اوپر بریڈ رکھے گرم کیا کرتی تھی اور وہ مخلقا سا ایسے کوئلے جیسا فلیور ہوتا تھا ماما کو پتہ نہیں کیا تو وہ ماما کو بہت اچھی لگا کرتی تھی تو تب مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا تو اپنا مجھے اچھی لگنے لگ پڑی بہت اچھا بنتا ہے اس سے ماما کے لئے ڈال رہی ہوں باکرہانی باؤل میں کیونکہ ماما نے کہا تھا مجھے باکرہانی دینا اور ایک نہیں یعنی دو نہیں ایک ڈال رہی ہوں دو ہوں تو پھر آپ سمجھ دیں کہ آمنا ہی کہا رہی ہیں اور مجھے باکرہانی بہت پسندہ لیکن لازم جب میں نے کھائی یہ اتنی فریش بھی نہیں تھی اور اتنا وضع بھی نہیں آیا تھا تھنڈی ہو گئی تھی کچھ سٹیل کے بول میں گرم چیز بہت جلدی گرم بہت دیر تک گرم رہتی ہے اور جب تھوڑی سی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ان کے جیسے فریزر میں رکھی ہو آپ نے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی باکرہانی اتنی ٹھنڈی کے بس نہیں دل جھا رہا تھا کھانے کو میں نے زبردستی کھایا اس کو اور فرینڈز انجوائی نہیں کیا تھا سجھ رسله میں ہے اپنے اللہ مکلات ح تو میں نے ہی روی بھل کو کھایا کھا چای روی بھاسے ترہل گئی اس نے phone میں کھاٹا لیں اور میں بہ اور میں کھاتا ہوں ہمارا رہا ہے اسے ٹھنڈ کے ہی اسے لگتا ہے وہ سٹف کرنی پڑے گی دو پوری ہی نہیں ہے تیم کپ کے اندر اس لیے شاید سو چاہے آلماچ ماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس ویڈیو کے بعد نا مجھے اگر ماما سے ڈان پڑھنے والی ہے اچنی جیر کون سلنڈر چلاتا ہے چاہے کا اور میں فول نا وہ کر کر کے چاہے میں آرہی ہوں کیا کہتے ہیں جسر دھابوں پہ بنتی ہے اسے اوپر لے کے جا کے ڈھونگے کو ڈھونگا شکر ہے مجھے ورڈی ہادا ہوگے شاید اس چیز میں ماما کہیں کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا اسے تو ہم پنجابی ہیں لیکن ہمارے گرن بہت کم پنجابی بول جاتی ہے بہت کم میں نے بہت مشکل سے چیلنج بھی کیا تھا پنجابی چیلنج لیکن اب تو میری پنجابی کا فیضہ بہتر ہو گئی یا اف یو ریلی والا واش مائی پنجابی چیلنج فور 24 hours پلیس کومنٹ ڈاؤن بلاؤ اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے لئے بناوں گی پارٹو چائے ہماری رائیڈی ہو گئی ہیں اور ماما کہیں گی ایم شور یہ بھی ماما کہیں گی کہ نہیں زیادہ بائل ایک بائل بس ایک بیبل بن جائے چائے کے اندر اس کا مطلب چائے کو بائل آ گیا ہے لیکن جو بائل دے دے کہ چائے بنتی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ڈھابوں والے جو چائے آپ کو سرب کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں بائل دے ہی جاتے ہیں چینی بھی اندر ڈالتے ہیں چینی سے نا اگر آپ اندر پکائیں تو کافی زیادہ اچھا فیور آتا ہے یہ میں نے ریسنٹی ڈسکور کیا ہے کیونکہ ماما نے چینی بھی نہیں اسٹرال کر دیا ہے بہت ہی ہلکی سی زیادہ نہیں میں تو بات میں اگین بھی ڈالے تھی کیونکہ مجھے کام چینی بھی نہیں پساندر یہ ماما کی باکرہانی تھی ٹرے گندی نا جیسے میں نے نیچے سے ساف کر لیا ہے اور تھوڑا سا ٹیبل بھی گندہ ہو گیا تھا ٹیبل بھی میں نے کلین کر لیا ہے اور چائے کا کپ بھی میں نے کلین کر لیا تھا کیونکہ مجھے نہیں وہ چینز اچھے لگتے ہیں اور ایسے اگر ساف سترائی سے کھائے جائے چائے باکرہانی تو ٹرے گندی بھی نہیں ہوگی اور میں اسی ہی واپس رکھوں کی اس کے اندر ہے اگر بلکل گندی نہ ہوئی اگر ایک ڈال بھی ہوا چائے کا اوپر تو پھر مجھے اویسلی واش کرنی پہ ڈے گی یہاں پہ میری چائے بیڈ ہے اور یہ فرنڈ آپ سوچے ہوں گے بھی تو ہم نے کہی تھی فل براؤن اچھے سے خوبصورت ہی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں فرنڈ اچھا فیل نہیں کہا رہی تھی اچھا فیلی سنس میں نہیں کہا رہی تھی کیونکہ اٹھتے ہی میں نے ساتھ ہی نماز نہیں پڑی ماں نے کہا مجھے بریکفاسٹ بنا دو تو اس لئے بس نماز نہیں پڑی تو اب لیٹ ہو جانی تھی اس لئے میں نے جلدی جلدی میں نا بس عجیب سی برائٹ گرم کی اور میں نا اب نیند میں ہی ہوں عجیب سی لگ رہی ہوں بریکفاسٹ کر کے میں جاؤں گی اور وضو کروں گی دن نماز پڑھوں گی اور یہ ایک اور دن کا ڈنر ہے دنر میں ہم نے کوئی اتنا خاص کچھ نہیں بنایا تھا یخنی کا بہت دن پہلے کا نا ہمارا لیفٹوور پڑا تھا صرف سوپ تھا چکن نہیں تھا اس کے اندر چکن نا بہت شریڈ ہو ہوا نیچے نیچے جو رہ جاتا نا وہ تھا اور ساتھ میں ماما کو آملیٹ صرف کہا رہی ہوں یخنی میں نے کھانی نہیں ہے یخنی بھی ماما کے لئے اور یہ ایک آملیٹ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا کرینڈر، انین، گرین چلی اور پتہ نہیں کیا کیا فرنڈ مجھے اتنا اچھا سی یاد نہیں ہے لیکن اتنا کوئی میں نے زیادہ سے لوازمات بھی نہیں ڈالے تھے کہ میں اس کے اندر کرینڈر تو ڈالا تھا لیکن کیپسی کم کیرٹ کا بھی جو گئی رہا یہاں پہ میں اپنا اوملیٹ بنا رہی ہی جنجر کو میں در ایسے کار رہی ہوں اور اس سے اتنا چھا فلیور آتا ہے آپ جنجر کو اچھے سے کار لیں جائیں اس کے پر اوملیٹ ڈالیں that tastes so 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 good in your اوملیٹ that gives so good taste in your اوملیٹ ایسے اوملیٹ بنائیں تو بہت یہ چھا فلیور آتا ہے یہاں پہ یہ میرا اوملیٹ جنجر کے اندر میں نے you know fry کر کے ڈالیا اور یہ وہ so اوملیٹ میں نے بنا لیا اور اس کے ساتھ ہم کھانے والے ہیں روٹیاں اور میرا حیال ہے روٹیاں اس وقت بزار کی ہم کھا رہے ہیں کیونکہ گھر میں میں نے آٹا بھی نہیں گوندا ہوا تھا اور بس بھوک لگی تھی بہت زیادہ ماما گئی ماما انڈے بھی لائیں تھی بہت بڑے بڑے سائز کے لگ ایسے ہی رہا تھا کہ جیسے two yoke والے انڈے ہیں لیکن one yoke اور ساتھ میں روٹیاں بھی نہیں آئی تھی ماما نے کہا میں نے روٹیوں والا شاپ دیکھیں مجھے لگا کہ بہت خوبصورت روٹیاں لگ رہی ہیں اور مندری مندری جو ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ماما ہوت بول کر لائیں تھی تو وہ بہت ہی سوفٹ سی روٹیاں چھوٹی چھوٹی سی صورت سی مزے کی so کھانا ہم نے کافی زیادہ انجوائے کیا جیسی نے بلکل انجوائے نہیں کیا کیونکہ دونوں ماملیٹس کے اندر گینچی لی تھی جیزی نے مائنیز کے ساتھ کھایا اور ساتھ میں بس بچارے نے مائنیز کے ساتھ ہی کھایا فرنڈ مجھے بچارہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیزی کو مائنیز اتنی زیادہ پسند دینا وہ چینی والی روٹی کے ساتھ بھی مشاہ اللہ مشاہ اللہ مائنیز کھا رہا ہوتا ہے تو بس اس کو پسندنا ہے یہاں پہ ماما کو لگا کہ میرے بچوں کو چیز کھانی چاہیے کیونکہ اب آمنا خود تو کہتی نہیں کہ میں نے چیز لینی ہے یا کچھ بھی ایون ماما میرے لئے دو اوریو لے اوریو نہیں ریو لے آئیں ساتھ میں ڈیری مک لے آئیں ہنڈرڈ والی ساتھ میں لیز لے آئیں تو یہ ہو گئی ٹو ہنڈرڈ کی آلموس میری چیز اور یہ جیزی کی چیز ہے تین اوٹ ملک اور دو مکھن بسکٹ ہیں اور ایک چیز مجھے لگ رہا تھا کہ جیزی کی اور ہونی چاہیے تھی ہی ڈیری ملک بھی ہے جیزی کی ففٹی والی تو بس مجھے ایسا لگا ہونا چاہی تھی ایک اور چیز پھر میں نے جیزی کو اپنے دی ہو میرا حیال ہے ایک رہی ہو پھر میں نے جیزی کو دے دیا تھا یا کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور چو چاکلیٹ میں نے کھائی تھی خود اور کافی ٹائم بعد پوری چاکلیٹ کھا کرنا ہنڈرڈ والی پوری جو میں ہی کھا رہی ہوتی موسلی یعنی جیزی کے علاگ آئی تھی ایک گوپی سی ملک کو اپنی چاکلیٹ میں سے دیتی ہوں بس یہی تھے سینس اچھا لگا کھا کر یہ ساری چیزیں گند بلا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کھا رہے ہیں پراتھا فرائے انڈا میں نے ہی کھا رہی ہے ماما کھا رہی ہے میں کھا رہی ہوں آلو کا سینڈویچ اور یہ دیکھیں فرینس کتنا خوبصورت براؤن ہوا ہے بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا اور ثرد اپ ڈیٹ تین گھنٹے کے لئے ہم نے کہا ایک گھنٹے بعد آجائے گی سوہ پانچ نہیں آئی سوہ چھے نہیں آئی سوہ ساتھ آئی سوہ چھے نہیں آئی سوہ ساتھ آئی تو یہ تین گھنٹے کے لئے لائٹ گئی تھی اور اب بھی آ جائے گی اس کے چکر میں تین گھنٹے گزے گئے اور اندھیرہ اس لئے ہو گیا تھا فون ماما کا آن تھا صرف اور جی زیر میرا فون آف ہو گیا تھا سوہ پانی بھی نہیں تھا موٹر میں لائٹ بھی نہیں تھی بیٹری بھی نہیں تھی اور لائٹ بھی نہیں جال سکتی تھی ماما کا تھوڑا ساتھا پرسنٹ لیکن ہم نے اس کی لائٹ نہیں جلائی بھی تھی تھوڑی سی اس ٹائم روشنی بھی تھی تو ہم نے یہ سوچ کے لائٹ جلائی ہی نہیں بہرحال جب لائٹ آئی یہ تھرڑ اپ ڈیٹ اپ مین چیز ہونے والی ہے لائٹ آئی تو ہمارے سار میں اتنی شدید سٹارٹ ہو گئی نا وہ اندھیرہ دیکھ دیکھ کے نا اور کچھ حدت نہیں ہے تین گھنٹے ایک بار بہت پہلے ہمارے سطح الگنی گارڈن میں ہوا تھا کہ پانچ دن لائٹ نہیں آئی تھی اور یہاں پہ اس کے بعد ہوا ہے تین گھنٹے لائٹ نہیں آئی جب لائٹ چل جائے تو چھوٹا دن بھی بہت لمبا لگتا ہے اور کچھ اب جلدی اٹھ جاتے ہیں تو وہ گزر ہی نہیں رہا تھا ٹائم نہ نیچ چل رہا تھا نیچ چل بھی رہا تھا فون کی چارجن نہیں رہی تھی ہماری تھرڈ اپ ڈیٹ بہت ہی بہت ہی بورنگ قسم کے گزرے تین گھنٹے اور بس چھیک تھی اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ میں بتائیں اور آپ ہم پہ ہمارے لئے کیا سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ان تین گھنٹوں میں اندھیرے میں ہماری فورتھ اپ ڈیٹ ہے جی کہ آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ ہوا ہے اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی کہ یہ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ماما اور میرے دربیان کہ پہلے تو ڈیسپرین میں نے پتا نہیں کیا سوچا مجھے لگا کہ ماما کو کھانی ہوگی کیونکہ تھرڈ اپ ڈیپ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ماما کے بھی سر میں تحضی اور میرے بھی لائٹ جانے کی وجہ سے میں نے ڈیسپرین رکھ دی جیزی کے فیڈا باسکٹ کے اندر جو ماما کے بلکل قریب پڑی ہوتی ہے تو ماما نے کہا تمہیں پتا تھا کہ میں نے کھا دیا تو تم نے رکھی ہے تو یہ تو چیز ہوگئی یہ تو میں نے اتنی انٹینشنل ہی نہیں کی تھی تو یہ چیز گزری اور کچھ ہی ٹائم کے بعد ماما میں اس ٹائم بلکل بھی نماز نہیں پا رہی ہوتی میں عشاء کی نماز کافی لیٹ پڑتی ہوں اور میں ماما جیتا مرضی مجھے کہتی نہیں پتا نہیں کیا شیطانہ آیا ہوتا ہے میرا وہی ٹائم ہو جاتا ہے سو ابھی عشاء ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور میں پیچھے مڑھ کے کوئی ویڈیو دیکھتی ہوتی ہوں اور وہ ویڈیو ہتم ہوتی ہے پیچھے مڑھ کے دیکھتی ہوں ماما کے طرف ماما کہتی ہی نماز پڑھنے والی اور سچی میں 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 نماز کے لیے اٹھنے والی ہوتی ہیں اور میں شاک ہو جاتی ہوں ماما کہتی ہی آپ کو کیسے پتا تھا حالا یہ دور دور تا کیسا ہوئی نہیں سکتا تھا کہ میں اس ٹائم نماز پڑھ لوں ماما نے اقدام کہا اور میں پڑھنے بھی والی تھی تو میں ایسے حران ہوں کہ ماما کو بہر بہر پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے پوزیول آپ کو پتا چل گیا اور میں نے کبھی ہوتا ہے نا سے کہ بندہ کہتے تھے یا میں آج جلدی نماز پڑھ لوں گی یا کچھ بھی even something like this کہ اب میں یہ کروں گی پھر میں یہ کروں گی پھر میں نماز پڑھ لوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ماما کہہ رہی ہے کہ اب تم نماز پڑھنے والی ہو سو میں ایسے حران ہوں کہ ماما کو دیکھنے میں کہہ رہی ہوں ہاں ماما سو الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لیا آج بہت جلدی بہت جلدی اور وہ جب ڈسپرین والا سین ہو ہے وہ بھی آج ہی سیم ڈے پہ ایسا ہو گیا so this is a quite shocking thing but this is something i feel understanding each other but mostly ایسے نہیں ہو رہا تلے کنہ کھا جو ہے تو عجیب لگ رہا ہے بہرحال چلے اس vlog کو یہاں بھی end کرتے ہیں میں کھاؤں گی اب oreo oreo no 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 rio کھاؤں گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں end پہ and just fast today vlog اگر آپ کو چھل گئے تو like کرتے ہیں check and subscribe کریں ویڈیوز کو شیئر کریں جلوین پانی کے ساتھ اللہ حافظ bye bye tata see you in the next one